اور کئی مخامات پر ہندوستان میں میں دیکھتا ہوں مسجدوں کے اندر یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عثمان حضرت سیدنا عمر ابن خطاب حضرت سیدنا علی اور اہل بیت کے نام خلفہ راشدین کے نام حشرہ مبشرہ کے نام لکھے ہو ہوتے ہیں اگر آپ یہی بازو والوں کی مسجد میں چلے جاؤں نے پورے نامہ اکھاڑ کے پھک دیتا کوئی نام نہیں لکھتا ہونے سیوہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بھی لکھا تو ورنہ اس کے لئے وہ لکھنا بھی کوئی ضروری نہیں انہیں خالی اللہ اکبر لکھ کے کام چلا لیتا صحیح بول رہاں غلط بول رہاں بولو نا جی آپ لوگ آپ بولتے ہیں نہیں کہا جی مہیک الاج بول لے نا صحیح ہے نا ان کی مسجدوں میں آپ نام دیکھیں حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کا حضرت عثمان کا حضرت علی کا نام دیکھیں نہیں دیکھیں یا رسول اللہ دیکھیں یا محمد دیکھیں نہیں دیکھیں کیوں نہیں لکھتا نہیں جائز نہیں ہے صرف اللہ کا نام صرف اللہ کا نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لکھنا میں پریشان ہوا ماں کتنا بڑا موہید ہے کتنا بڑا موہید ہے کتنا بڑا اللہ کو ماننے والا ہے سوائے اللہ کے کسی اور کا نام نہیں لکھنا اللہ تیرا خاص بندہ ہے تو تو کتا خوش ہو رہا ہوں گا اس سے کتا اچھا بندہ ہے میرا میرے علاوہ کسی اور کو مانتا ہی چھو نہیں اللہ کتا خوش ہو رہا ہوں گا نہیں پیارے بزرگار دوستو لیکن جب میں کعبے کو پہنچا تو میری زمین اس وقت نکلی مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا ہوں مقام ابراہیم کو پکڑ کر جب کعبے کے اوپر دیکھتا ہوں تو کعبے کے اس مقام پر جہاں کھڑے ہو کر نیچے امام نماز پڑھاتا ہے کعبے کے چار رخ ہیں چار رخ میں سے امام اس جگہ کھڑے ہو کر کعبے کے نماز پڑھاتے ہیں جو مقام ابراہیم والا رخ ہے اس مقام پر کھڑے ہو کر پر نماز پڑھاتے ہیں اور امام کے اوپر جو لکھا ہوئے سونے کے تحاگے سے لکھے ہوئی جو آیات ہوتی ہیں کعبے کے تینوں طرف خوران کی آیت ہے اور چوتھی طرف خوران کی آیت نہیں ہے اب جاؤ یہاں سے جا کر انٹرنیٹ کھولو کعبے کا خلاف دیکھو کعبے کے خلاف پر وہ مقام دیکھو جہاں کھڑے ہو کر کعبے کا امام نماز پڑھاتا ہے اور اوپر والی جگہ پر دیکھو وہاں پر کوئی خوران کی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے کوئی حدیث لکھی ہوئی نہیں ہے اللہ رسول کا نام نہیں ہے صحابہ اور خلافہ کا نام نہیں ہے بلکہ قادم الحرمین شریفین عبداللہ بن عبدالعزیز کا نام لکھا ہوا اللہ اکبر کبیرا اللہ کے گھر میں صحابہ کا نام لکھے تو ناجائز ہے اور کعبے کے خلاف پر شرابیوں کا نام لکھنا جائز ہے یہ کون سا دین ہے میرے بھائی میں کوئی آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے دین یہ بادشاہوں کے نام لکھنا جائز کب سے ہو گیا یہ مسجد کے دروازے اگر آپ کو بولے کوئی بھی نام رکھو بھئی دروازوں کے نامہ رکھو دروازے کا نام رکھیں گے باب ابو بکر نہیں رکھیں گے دوسرے نام رکھیں گے باب عمر تیسرے کا نام رکھیں گے باب عثمان باب علی باب حسن باب حسین چھ دروازے کمپلیٹ لیکن صدر صاحب بولے نائی 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 میں اتنی محنت کر کے چندہ لاکے بناوں میرا نام رکھو بولے باب عبدالجلیل کیا بولتے بولو اب آپ حق اور ایمان سے بولو جلدی بولو کیا بولتے بولو صدر صاحب کو پرمیشن دیتے آجی یہاں کے صدر صاحب ماف کرو جی میں آپ کے بارے میں نہیں بول رہوں مسجد کی ایک مثال دے رہوں لوگوں کو دین سمجھانے کے واسطے پوچھ رہوں میرے بھائی نام لکھے صدر صاحب بولے جاندو جی صدر صاحب کو لکھو ایک سیٹ آیا اورنگ آباد کا بولے میں مسجد کو پانچ کروڑ دیتا ہوں شرط ایک ہے مسجد کا نام دروازے کا نام میرے نام سے ہونا 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 بولے بھائی یہ نام صحابہ اکرام نام کے نام سے رکھا جا چکا ہے تیرے نام سے کیسا رکھیں گے بڑے بھائی نہیں ہو سکنا میرے نام سے رکھو اب آپ بولیں گے بھائی اللہ حافظ تیرے پانچ کروڑ نکو تو نکو جائے ہاں سے بات سمجھ میں آئی مگر حق اور ایمان سے بولو آپ جب قابط اللہ شریف کو جا رہے ہیں جس باب اسے ہندوستانی داخل ہوتے ہیں اس باب کا نام کیا ہے باب عبدالعزیز ہے ہے کے نہیں ہے باب عبدالعزیز ہے ارے اتنا بڑا دروازہ بنائے دو مینار لگائے کروڑے روپیہ خرج کرے اگر باب ابو بکر رکھ دیتا تو تیرا کیا جاتا پھر ادھر سے گیا میں تو باب ملک فہد اف والا پاشا اگر باب علی رکھ دیتا تو تیرا کیا جاتا اپنا نام کہی کو جی میرے پیارے بزرگار دوستو کب تک اس بیعدبی کو ہم دین سمجھیں گے کب تک ہم نوز باللہ منزالک آج کل کی یہ شیطانیت کو